یا محمد یا علی یا محمد یا علی فاطمہ حسن حسین مزیبی ہے کہ ہم ایسے نایاب کوہر کوال پڑی آسانی سے ہم نے حاصل کر لیا ہے یہ ہماری خوشخصمتی ہے کہ وہ شہر ممبئی میں اتفاقیہ طور پر آئے ہوئی تھے جناب پیاما کی صحابہ رونیہ ہمیں یہ اطلاع ملی اور ہم ان تک کچھے اور ہم نے کوشش کی انہوں نے ہماری قدارش کو قبل کیا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی تشریف شریف اٹھائیں گے اور دراز کا سفر ہے کر کے یہاں پر تشریف لائے گے ہمارے مہمان شاہر جناب عطا حدر آبادی صاحب کی تشریف لائے کیونکہ انشاءاللہ جن کے کلام سے آپ ادرات کو استفیض ہوں گے اور ہمارے یہ سمی اور علماء جرام موپنی مزید مصرفیات کا وجود حدیب ولی فرصتی کے باوجود تھی یہاں پر ہمارے جشن میں شریک ہونے کے لئے تشریف لائے گے ہم نے جنابیں محترم مجھد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فرمان مصیح صاحب علیہ کعبہ محترم مولانا سیدہ صحابہ علیہ کعبہ محترم مولانا سیدہ زدہ حسین سجادی صاحب علیہ کعبہ محترم مولانا علیہ باس صاحب صاحب محترم حجت الاسلام المسلمین علی جناب نظیم الحسن صاحب طبعہ و قعبہ کے سارے علماء کرام اپنی مصروفیت کے بابا جوند بھی یہاں پر اس تشریف مولا نے شکر کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں یہ ہماری مشہصی بھی ہے میں اس آل سوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ان قد حضرات کا تہدر سے شکریہ نہ کرتا ہوں آئیے میں تھوڑی سے کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا ماہورول اور بن جائے آپ حضرات میں چار مصروفیت کر رہا ہوں چونکہ شب عید مباہلہ ہے پس منظر میں چار مصروفیت کے حوالے کرتا ہوں کہ ابن عمراء مرتضاء بنت پجمبر فاطمہ ابن عمراء مرتضاء بنت پجمبر فاطمہ جلوہ جلوہ مرتضاء منظر ومنظر فاطمہ ابن عمراء مرتضاء بنت پجمبر فاطمہ جلوہ جلوہ مرتضہ منظر بمنظر فاطمہ تو نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضہ مرتضہ ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ نقش پائے فاطمہ پر چل رہے ہیں مرتضہ مرتضہ ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ یہ یہاں تک میں آپ کو لے آیا ہوں انشاءاللہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوئی ہوئی سماعتیں جاگ جائیں گی اور آپ بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آمادے سماعت ہو جائیں گے کہ مرتضاء ہم سب کے رہبر ان کے رہبر فاطمہ تو فاطمہ سوز بھی ہے ساز بھی آواز بھی ہے فاطمہ سوز بھی ہے ساز بھی آواز بھی ہے فاطمہ سوز بھی ہے ساز بھی آواز بھی ہے فاطمہ عظمت سادات کا اقراج بھی ہے اللہ کے لئے ہاتھوں کے بلند کریں تائید کریں اس مصرے کی کہ فاطمہ سوز بھی ہے ساد بھی آواز بھی ہے فاطمہ آدمت سعداد کا اقراض بھی ہے فاطمہ دین کی تکمیل بھی آغاز بھی ہے فاطمہ حیدر کرنار کی ہمراض بھی ہے تو جھوم کر جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے سب کو ہمارے ساتھ میں آواز سے آواز ملا کر انشاءاللہ بولنا ہے میں مصرے پڑھنا ہوں محترم پیام آسمی صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا مصرے سنیے گا اور اگر دل میں اتار جائے تو آپ تائید کرتے ہوئے اپنے لبوں کو جنگش کی سحمت دیجئے گا مصرے پڑھنا محترم پیام آسمی صاحب کے وقت ہے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا مخاطب ہو جائے حملہ بھائی مصرے پہ دولے تبرم سنے جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا تو جیسا کہ ایک تاریخی حقیقت میں جھلا ہوا مصرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا جیسا کہ محمد کے نوازیں نے کیا تھا ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں نروح اے دری جیسا کہ محمد کے نوازیں نے کیا تھا ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا اور یہ شیر سنے آپ سبی حضرات کی دعنیب سے بالخصوص علماء کرام کی دعنیب سے مہترم بیام آزمی کا یہ شیر آن سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہو جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا جیسا کہ محمد کے نوازیں نے کیا تھا ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا یہ آل محمد ہے کہ اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا نروح اے نری یہ آل محمد ہے یہ آل محمد ہے کہ اماموں میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھپا نہیں ملتا حق فاطمہ زہرہ کا جو کھاتے نہیں اصحاب دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکا نہیں آپ دیکھیں آپ شیر آن کے حوالے کر رہا ہوں حق فاطمہ زہرہ کا جو کھاتے نہیں اصحاب دنیا میں مسلمہ کوئی بھوکا نہیں ملتا دیکھئے گا کاؤسر بھائی ڈاکٹر صاحب پہ دورے خاص قطابن کیا یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے سو بلاؤں کو یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے سو بلاؤں کو یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں مگر بزمِ علی کی بزمِ خاموش مت رہنا یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہے یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہے دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزِ محشر آلِ محمد آپ کے حق میں بولے تو آپ کو یہاں ان کے حق میں بولنا ہوگا یہاں جو جتنا چپ رہے گا محشر میں اسے اتنا ہی بولنا پڑے گا اور یہاں جو اتنا بولے گا جتنا بولے گا وہاں اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آلِ محمد ہوں اس کی طرف سے انشاءاللہ بولیں گے یہ ایک موقع ایسا تھا کہ آج ہی کی تاریخ میں عرشوالوں نے فرشوالوں کو مبارک بات پیش کی تھی تو ظاہر سی باتیں وہ ادھار ہمیں چکانی ہے تو آپ اتنا بلند نعرہ لگائیں کہ آپ یہاں بعد عرشوالوں تک پہنچ کر عرشوالوں کو مبارک بات پیش کریں اور یہ کہے کہ جو قرض باقی تھا اسے آج ہم نے ادا کر دیا نعرہ لگائیں ماشاءاللہ سلامت رہے دیکھئے پہترین شہرائے کرام ہمارے اس بز میں موجود ہیں اور اپنے اشار پیش کر رہے ہیں اور کریں گے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے سماتے بڑی معتبر ہیں میں چار مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد شائر کو آپ کے حوالے مگر شرط ہے کہ آپ سب کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا دنیا آج تک یہ سوال کر رہی ہے کہ آخر یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ مہراد میں علی ہے تو ممبر پہاں علی کعبہ گواہ دوش پجمبر پہاں علی ہجرت کشم رسول کے مستر پہاں علی ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہر جگہ آپ صرف علی کا ذکر کرتے ہیں ہر جگہ آپ کو علی ہی نظر آتے ہیں علی کہاں کہاں ہے تو علامہ محسن نقویر اس سوال کا جواب پاکستان کی سرزمین سے دیار انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی مزرہ سنیا گا یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی ادھر حجاب خدا اور ادھر حجاب نبی انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی ترہا ہے نبی توجہ فرما رہے نبا انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی یا پھر شمیم عمروی صاحب نے کہا علی کا ذکر کرتے ہوئے جب ان سے بھی سوال ہوا تو جواب دیتے ہوئے انہوں نے بھی بتا جا کہ علی کیا ہے وہ کہتے ہیں خمکہ میدام علی دیت کی تکمیل علی توجہ فرمایے گا بڑی عجیم مصرے انہوں نے کہے وہ کہتے ہیں کہ خمکہ میدام علی جہد کا درس علی علم کی قندیل علی خمکہ میدام علی دیت کی تکمیل علی کہیں قرآن و زبور اور کہیں انجیل علی کہیں قرآن کی صورت کہیں تمزیل علی مصرے پھر شمید جہد کا درس علی علم کی قندیل علی ہم کے میلام علی دین کی تکمیل علی کہیں قرآن کی صورت کہیں تمشیل علی کہیں قرآن و ضبور و کہیں انجیل علی فرق اتنا سا ہے قرآن اور حیدر میں وہ پجمبر کے گھر اتنا یہ خدا کے گھر میں فرق اتنا سا ہے فرق اتنا سا ہے قرآن اور حیدر میں وہ پجمبر کے گھر اتنا یہ خدا کے گھر میں جب تک آپ یقیناً حق کے سماعت ادا نہیں کریں گے میں شاہد کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا فرق کتنا سا ہے قرآن اور حیدر میں وہ پجمبر کے گھر اتنا یہ خدا کے گھر لیں آئیے میں جوش ملی آبادی کے مزرے سناتا ہوں جب جوش نے معرفت کا قلب اٹھایا اور علی کی مدو سنا لکھنا شروع کی تو جوش نے یہ کہنا شروع کیا کہ سلمائے روزگار کو سرنی قواہ ملی سلمائے روزگار کو سرنی قواہ ملی انسانیت کو دولت صدر تکاہ ملی ہزتی ہوئی قدر سے گھلے ہزتی ہوئی قدر کے گھلے سے قضاہ ملی آہوش میں رسول کو اپنی دعا ملی تو جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور نے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے ممبر پہ افتاب تکنم علا ہوا موجہ مائے غنیر لیے خون علا ہوا انصاف کے لبوں پہ تبصم علا ہوا تو ڈالی نگاہ فقر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اطلاع ذریع پر جنبیں حبیب شاربی کہتے ہیں کہ فردوس سے ڈاکٹر صاحب یہ سارے مصدر آپ کیلئے کہ فردوس سے خالق سے پجمبر سے الگ ہے فردوس سے خالق سے پجمبر سے الگ ہے جو شخص زمانے میں بہتر سے ترسات بولیے درام بھراد فردوس سے خالق سے پجمبر سے الگ ہے جو شخص زمانے میں بہتر سے الگ ہے افسانہ ہر شام کے لشکر سے الگ ہے افسانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں مل ہی نہیں سکتی اسے قربت کی فضیلت جو بزم پجمبر میں پجمبر سے جو بزم پجمبر میں پجمبر سے الگ ہے یہ بات کوئی چاہ کے نسائری سے بتا دے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے مل جانے دخوا کے گر شبیر میں مجھ کو کس کام کا قطرہ جو سمندر سے ہے کس کام کا قطرہ ہوئے جو سمندر سے الگ ہے صرف ایک بیت بند بھی نہیں پڑھوں گا مطرم ڈاکٹر پیام آزبی صاحب میں ایک مرسیہ آتا عورت کو انوان سے جو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا اس کی کچھ بیتیں اتنی مشہور ہوئی یہ یقینا کہ جن کی کوئی مثال نہیں جائے عورت کی تعریف کرتے کرتے ہیں جب وہ بیت پر آتے سارے مصروں میں عورت کی تعریف ہونے کی ہیں اور اس کے بعد ایک بیت اسی میں کہتے ہیں تعریف کرتے کرتے کہ ہاں مگر خون جو کبھی اس کی بگڑ جاتی ہے ہاں مگر خون جو کبھی اس کی بگڑ جاتی ہے ہم ہے کیا شہر خدا سے بھی یہ لڑ جاتی ہے ہاں مگر خون جو کبھی اس کی بگڑ جاتی ہے ہم ہے کیا شہر خدا سے بھی یہ لڑ جاتی ہے پھر ایک بیت یقیدن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا علماء کرام تشریف فرما بکشیر کے لیے کافی ہے تو بائد کہیے انہوں نے شہزادی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وقت کی بات ہے پابند رسل ہے زینب وقت کی بات ہے پابند رسل ہے زینب ورنہ بات سے بھائی کی بائن آئے ورنہ بات سے بھائی کی بات ہے زینب